السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ کفا و سلام علی عباده اللذین استفاء مباد اعوذ باللہ من الشیطان و جین بسم اللہ الرحمن الرحیم حل یستبی اللذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریزتن على كل مسلم او کما قال علیہ السلام وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلم نور او کما قال علیہ السلام وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اطلب العلم ولو بسین او کما قال علیہ السلام پگھلنا علم کے خاطر مثال شمہ زیبہ ہے پگھلنا علم کے خاطر مثال شمہ زیبہ ہے بغیر ان کے پہچان نہیں سکتے ہم خدا کیا ہے بری خوشی کی بات ہے سرزمین ایک کاکن جو ایک مشہور پنچائت ہے جو کی بلاک زیلہ عرلیہ کے اندر اسی پنچائت کے اندر ایک گاؤں ہے کاکن قبرستان محلہ میں مدرسہ جامیات الاسلاح البنات کے نام سے باقاعدہ لڑکیوں کا ایک مدرسہ کھولا گیا ہے آج الحمدللہ ہمارے علماء ہمارے حفاظ اور ہمارے قرآن حضرات جگہ با جگہ مدارس قائم کر کے اور مقاطر پرقی کرتے نگر نہیں میں جانب اللہ جو ذمہ دارے دی گئی امانت کے ساتھ دیانت کے ساتھ اپنے تمام ضروریات کو پسے پستہ ڈال کر اللہ کے حکام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پہنچانے کی انہوں نے کافی کچھ شکی ہے میں ہر وقت دعا فرماتا ہوں اللہ حتیٰ و تعالی ہمارے ان تمام خوزلاء علماء حفاظ و قرآن کو نظرِ بد سے حفاظت فرمائے میں نے آپ کے سامنے میں قرآن مقدس کے مختصر سی آیت تلاوت کی اللہ فرماتا ہے حَلْ يَسْتَبِ اللَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اِنَّمَا يَتَذَكْرُ أُولُ الْعَلْبَابِ کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو اہلِ علم ہیں اور وہ لوگ جو غیر اہلِ علم ہیں جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں اور جو انپر ہیں جو اہلِ علم ہیں اور جو اہلِ جہل ہیں کیا برابر ہو سکتے ہیں اللہ نے سوال کیا ہے یہ سوالیا جملہ ہے قرآن کہتا ہے برابر ہو سکتا ہے جس طرح سے آسمان اور زمین جس طرح سے روشنی اور اندھیری جس طرح سے نشیب و فراس برابر نہیں ہو سکتے ہیں اسی طرح سے اہلِ علم اور غیر اہلِ علم برابر نہیں ہو سکتے ہیں اللہ فرماتا ہے بری بشارتیں ہیں اہلِ علم کیلئے اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزار و احادیث علم کی فضیلت ان تمام میں سے علم ایک چراغ روشنی ہے روشنی آپ کے حد میں ہوگی تو آپ رات کے اندھیرے میں چلتے رہیں گے راستہ ملتا رہے گا اور منزل تک پہنچ جائیں گے اور اگر روشنی نہیں رہے تو آپ میدان میں بھٹک سکتے ہیں منزل میں پہنچنے میں اگر پہنچ بھی گئے تو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑے گا ایسے ہی اہل علم جو ہوتے ہیں وہ خدا تک پہنچنے میں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احکام اور ان کی سنتوں کا اپنی زندگی ملانے میں وہ محتاج نہیں ہوں گے کسی کا کہاں حلال ہے کہاں حرام ہے کہاں جائز ہے کہاں ناجائز ہے کہاں مبا ہے کہاں مستحب ہے یہ ساری چیزیں جو ہے آپ علم کے ذریعے سے جان سکتے ہیں اور اگر علم نہیں ہے تو پھر آپ کی زندگی کے اندر گمراہی ہی گمراہی ہے تو عزیز طالبہ اور ہمارے علاقے کے ذمہ داران جو اشتیس کی بڑا جمان ہیں بری خوشی کی بات ہے کہ ان لوگوں نے اس مدرسی کی بنیاد ڈالی پہلے خود پڑھا اب ایک ذمہ داری کے تحت اس علم کو دوسری طرف تک مانٹنے کے لئے انہوں نے ایک مدرسی کی شکل دی ہے میں دعا فرماتا ہوں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس دارے کو دن دونی رات چگنی ترقیات سے نوازے اور اس ادارے کو اس علاقے کے لئے فیض کا ایک ذریعہ بنائے اس ادارے کو اس علاقے کے لئے ایک مضبوط پلیٹ فارمت تیار کریں اور اسے کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر یہ بات ضرور کہوں گا کہ محنتیں جو ہوتی ہے وہ محنت رائے گا نہیں جاتی ہے اس وجہ سے نہیں جاتی ہے کہ آدمی جس میدان میں محنت کر لے اور اس میں وہ لگے رہے تو انشاءاللہ کامیابی کبھی نہ کبھی اس کے قدم ضرور چونے گی اور جہاں تک بات ہے بہت سارے حضرات کا سوال ہوتا ہے کہ ہمارے علماء ہمارے حفاظ جب فارغ ہوتے ہیں تو وہ جو ہے تمام چیزوں کو چھوڑ کر وہ صرف مدرسہ اور مقاتب کے پیچھے پڑتے ہیں ان لوگوں کو کیا معلوم کہ دین کیا چیز ہے ذمہ داری کیا چیز ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء جو ہیں وہ ہمارے وارث ہیں نبی کا جو وارث ہو تو ظاہر سے بات ہے کتنے مرتبے والے ہوں گے وہ اور وراثت میں کیا ہے وراثت میں علم ہے وراثت میں نبی کا طریقہ ہے وراثت میں اللہ کا فرمان ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلگو عنی ولو آیا میدان عرفات قائم ہے ایک لاکھ کچھ کم و بیس چوبیس ہزار صحبہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تشریف فرما ہے اور اتنے بڑے مجمع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کر کے کہا بلگو عنی ولو آیا پہنچا دینا ہمارے ذات سے ہمارے طرف سے من جانب اللہ جو باتیں آپ تک پہنچائی ہے گرچہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو جتنے یہاں پہ حاضر ہو پہنچا دینا ان لوگ کو جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں موررخوں نے لکھا ہے کہ میدان عرفات میں جتنے بھی صحبہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سوالی کا رخ جدھر تھے وہ ادھر ہی چلے گئے اور دین کی اشاعت میں اور دین کو فیلانے میں اور کلمہ توحید کو فیلانے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فیلانے میں دعوت دیتے رہے تعلیم دیتے رہے اور جن کی موت جہاں پہ آئی وہ اللہ کے پیارے ہو گئے اور وہ مدفن ان کا بن گیا نوٹ کر کے نہ آئے اگر وہ لوگ بھی جو ہے میدان عرفات میں یا تقلیر سن کر کے اپنے اپنے گھر چلے جاتے مدینہ واپس ہو جاتے تو پھر معاملہ کیسے ہل ہوتا تو اس مانا کر علماء جب پڑھتے ہیں حفاظ جب پڑھتے ہیں تو ان کی ذمہ داری ہوتی ہے تو جو سیکھا ہے وہ ان لوگوں کو سکھا دینا ہے جو نہیں جانتے ہیں اس ذمہ داری کو نبھانا پڑے گا اگر کوئی سخص ایک عالم دین ہے حافظ وقت ہے اور ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا دوسرے لائن میں ملوث ہو گیا بروز قیامت سوال ہو جائے گا میں نے علم دیا تھا تم نے علم کہا خرچ کیا ایک سوال ہوگا جواب دینا مشکل ہو جائے گا تو علماء اور حفاظ ان سوال کا جواب دینے سے پہلے پہلے یہ تیاری ہو جاتے ہیں میں نے جو سیکھا ہے وہ دوسری طرح ہم پہنچا دیں گے وہ پہنچانے کے لئے اپنے تمام خواہشوں کو دبا دیتے ہیں اور پھر ایک کے دروازے پہ پہنچتے ہیں کہ ہمارے ادارے میں دو سو بچے ہیں آپ کچھ ان کے لئے انداد فرمائیں تو چاہیے تھا عوام ناس کو کلا کر کے دیتا مگر دعا فرمائے کہ ہمارا علاقہ بھی اس ذہن کا بن جائے اور میں اس ادارے کے ذمہ دور سے کہوں گا سبر سے اور حمد سے کام لیں انشاءاللہ آپ کا ادارہ دین دونی رات چوگنی کی ترقیات کے منازل کو تے کرے گا اور ایک وقت یہی علاقہ والا بولے گا کہ واقعتاً جو ہے اس چیز کی ضرورت تھی آج جگہ بجگہ مدرسے میں لڑکوں کا انتظام ہے لڑکیوں کا نہیں ہے جبکہ دین کا فیلانہ اورتوگندہ ضروری ہے تو آپ نے بہت تھوز قدم اٹھایا ہے میں دعا فرماتا ہوں اللہ تو بدل اس پر ثابت قدم رکھے اسی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ ہمارے ایک صاحب اور ہے اور اس کے بعد جو ہے پھر اس ادارے میں جو بچے داخلہ لے چکے ہیں آج امید ہے آج انشاءاللہ امید نہیں انشاءاللہ در سے شروع ہوگا اور یہاں سے تعلیم و تعلیم کا سلسلہ شروع ہوگا بچیوں کا داخلہ ہے اور اسے ساتھ ساتھ تعلیمی نظام کو شروع کرنا ہے تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر جو ہے دعا پر اس مجلس کے ختم ہو جائے گا بہت بہت شکریہ دوستو آپ نے فل واج پورا ویڈیوز دیکھا اور ویڈیوز آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آ جائے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور لائک کریں سب سے کرائب کریں اور میری حوصلہ افضائی فرمائیں شکریہ جزاکاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہان میں کامیابی ادا فرمائے شاد و آباد رکھے پھر ملتے ہیں نیک سا ویڈیوز میں اور ایک اچھے اور شاندار ویڈیوز آپ کے لئے لے کر حاضر ہوں گا تو اجازت دیجئے پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیوز میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ